اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی فضائی حدود کی دراندازی کرنے پر ایران سے پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور کچھ اہم ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے الگ نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیں تو پہلی گوڈ موف جی پہلا گوڈ موف پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایک جواب ایک ذمہ دار ملک کا ایک خود مختار ملک کا جواب جو ہونا چاہیے تھا وہ دیا ہے ایران کے سفیر کو جو اس وقت تہران کے دورے پر ہیں پاکستان میں نہیں ہیں ان کو کہا ہے نکلو واپس مت آنا اور یعنی یہ ہوتا ہے کہ ملک سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ اپنے ملک کے دورے پر تو ان سے کہہ دیا کہ آپ واپس مت آئیے دوسرا اپنا سفیر بلانے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے دیکھئے ایران کی جانب سے پاکستان کی ہم تو یہ اپنے دفتر خارجہ کو جو پہلا بیان تھا رات میں پریس ریلیز اسے بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان کا ریسپانس جا ہے وہ ٹھوس اور پھوس پھوسا سا ہے ظاہر ہے کہ ملک بلکل ظاہر ہے کہ جب ملک جو آیا وہ رییکشن دیتا ہے نا تو وہ اپنی خود مختاری اپنی پوری فورس کے ساتھ دیتا ہے انڈیویجول بھی اپنی رییکشن کیونکہ رییکشن کس چیز پر دے رہے ہیں کہ آپ کو مارا گیا ہے تو پھر تو برداشت نہیں کیا جاتا ہے ایک فرق ہے جب ستائیس فروری کو انڈیا نے اس سے پہلے جو کیا تھا نا تو اس وقت کیا ہوا تھا بالا کوٹ میں ایک درخت ایک کووہ ٹھیک ہے انڈیا کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے پاکستان میں ایک ٹیروریسٹ کیمپ جو ہے اس کو نشانہ بنا دیا ملیا میٹ کر دیا یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور پاکستان نے وہاں لے جا کر انٹرنیشنل آپزرورز کو وہاں لے جا کر دکھا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر پاکستان نے ایک درخت ایک کووے کا جواب دیا تھا ایران نے جو کیا ہے اس میں بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں سے بھی مانا گیا اور یہاں سے بھی مانا گیا اب ایران کہہ رہا ہے جیش الادل جی ایک تنظیم اس کا یہاں پر کیمپ تھا ہم نے اس کے دو ہیڈکوارٹرز کو اچھا دو مراکز کو نشانہ بنایا تو اس میں انہوں نے میزائل بھی استعمال کیے اور ٹرونز بھی استعمال کیے اب اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی حدود کے اندر سو کلومیٹر اندر آ کر یہ سب کچھ کر کے نکل رہے ہیں تو پھر بطلب اس کی اس کے ریپرکشنز ہونے چاہیے اور پاکستان کا جواب یہ جو جواب ہے یہ ایک ذمہ دار ہے یہ تو ایک جواب ہے اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے یا اس سے آگے بھی جایا جائے گا دیکھئے جوائنٹ چیپس کی جو میٹنگ ہے اس میں بھی کچھ چیزیں تیہ کی جائیں گی یہ جو فیصلہ ہے نا جو پاکستان نے دیا ہے جواب یہ ظاہر ہے اور جو کل رات کی بھی پریس ریلیز تھی وہ ظاہر ہے کہ ہوتا یہ ہے کیونکہ اسے آئیس پی آر کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا میڈیا سے آئیس پی آر کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا تو یہ چیزیں جوہے وہ سیول ملیٹری لیڈرشپ کی جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہیں اور کوارڈینیٹ ایفرٹ ہوتی ہیں ویٹ ہوتی ہیں اسے وقت میں تمام چیزیں اور جب وہ سٹیٹمنٹ ویٹ ہونے کے بعد پھر ریلیز کیے جاتے تو تینوں مسلحفاج کے سربراہان کی کمیٹی اس میں بیٹھے اجھاں ویسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن ایک ایسے ماحول میں جب آپ کا دشمن ایک ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ملک پر کسی نے عملہ کر دیا ہے تو آپ سب کو متحد ہو کر اپنی افواج پر یقین رکھے اتحاد کے ساتھ ملک کے لئے ایک آواز بلکل کھڑا ہونا چاہیے لیکن اس سلسلے میں اب جو ہمارے ہیں انٹرنل پولٹیکس ہو رہی ہے تو اس پولٹیکس پر بعد میں آتے ہیں لیکن اس سے آگے کیا سفیر ایرانی سفیر کو دیکھیں ایک تو یہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے یہ اس جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کسی کے سفیر کو نکل جانے کا کہتے ہیں تو اس کو آپ اس کی وہ عزت افضائی کر رہے ہیں جو پہلی بن دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو پہلی بن تھی عزت افضائی وہ کر رہے ہیں اب تو ہم نے ان کی ایران کے ساتھ تمام آلہ سطحی توادلوں کو بھی موتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان دفتر خرجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دوریں ملتوی کر دیئے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے ایران کے پاکستان کے لیے سفیر جو اس وقت ایران میں ہی ہیں ان کو پاکستان نہ آنے کا کہا گیا ہے اور پاکستان اس غیر قانون اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ ہکتا ہے نتائج کے ذمہ داری پوری طرح ایران پر آئید ہوگی اس سے سب کچھ واضح ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے اس سال کے وسط میں آرمی چیف صاحب نے جنرل آسم منیر صاحب نے ایران کا دورہ کیا تھا کل جب یہ سب کچھ ہوا ہے اس سے ذرا سا پہلے یا کموبیش اسی وقت ایران کے وزیر خارجہ سے نگران وزیر آزم انوارالک کاکڑ کی ڈیووس میں ملاقات ہو رہی تھی یعنی ایران نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ غلطی سے دب گیا چل گیا انہوں نے بھی اپنی ڈیلیبریشنز کیوں گی ایک ملک دوسرے ملک کی حدود میں اگر کارروائی کر رہا ہے تو یہ جو پازداران انقلاب ہے نائنٹین سیونٹین نائن میں خمینی صاحب کی ہدایات پر اس کو بنایا گیا تھا تو یہ جو پازداران انقلاب ہے ان کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اب یہ تمام چیزیں اس ملک نے باقاعدہ سوچ سمجھ کے کی فیصلہ کیا ہے جب آپ آپ کا وزیر خارجہ پاکستان کے وزیراعظم سے مل رہا ہے اور پھر آپ یہ کر رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو تمام تر سوچ ہے یا کارروائیاں ہیں وہ آپ سوچتے کیا ہیں پاکستان کے بارے میں اس سوچتے کیا ہیں آپ کے پاس کمیونکیشن کے تمام تر چینلز موجود ہیں آپ اظہار کر سکتے تھے کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں خودی دیکھی یہ بات یہ نا کہ ایران کا الزام کیا ہے ایران کا الزام تھا کہ جیش العدل ہماری سرزمین پر موجود وہ جو جندلہ والا عبد المالک ریگی تو اس کے مرنے کے بعد یہ بنائی گئی نا تو یہ جو ہے یہ ہماری سرزمین پر موجود ہے اور یہ ایران میں کارروائیاں کر رہی ہے اچھا ان کے ٹھکانے ایران میں جو سیستان بلوچستان صوبہ ان کا وہاں پر بھی ہیں اور یہ ایسا بارٹر ہے کہ اس کو کراس کر لیا جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کلبوشن جیسے لوگ پاکستان میں آتے ہیں ہم نے کلبوشن پکڑا ہو اب یہ آتے ہیں اور آکے دہشتگردی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے لوگ ان کے ہاں دہشتگردی کرتے ہیں یہ الزام ہے اور یہ الزام دونوں طرف سے موجود ہے تو ہمارے ریلیشنشپ جو ہے وہ ٹرابلڈ ریلیشنشپ ہے کوئی اچھا ریلیشنشپ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک یوکرائن کا تیارہ تھا اس میں مسافر تھے سنکڑوں مسافروں کو راکیٹ مارا اور وہ شہید ہو گئے بلکل تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مطلب چھوٹے کے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز آ گئی ہے یعنی جو ہے وہ کر دو کچھ بھی دیکھئے قاسم سلیمانی جو تھا ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھا بلکل تھا اچھا جو انہوں نے رییکشن دیا وہ رییکشن انہیں فوجی سربراہ کی یا فوجی بڑی کی ہلاکت کے بعد اسی نویت کا دینا تھا معصوم لوگوں کو مار دینا پیسنجر فلائٹ کوڑا دینا فوجی فلائٹ کے بجائے یہ ایک غلطی تھی بلکل تو یہ بہودگی تھی اب جو کیا ہے اس میں معصوم جانے گئی ہیں یہاں پر بھی تو یہ ایک بہودگی ہے اگر آپ کوارڈینیٹڈ ایفرڈ کریں گے تو کوارڈینیٹڈ ایفرڈ میں یہ نہیں ہوگا جو ہوا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر ایران کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ٹرابلڈ ریجن میں بلو جیسان بھی ٹرابلڈ ریجن ہے ہمارے اپنے فوجیوں پر حملے ہوتے ہیں اور انڈیا کرواتا ہے تو اگر آپ ٹرابلڈ ریجن میں آپ یہ چاہتے ہیں کچھ ہو اور آپ کے پاس انفرمیشن ہے اور آپ ہم سے چاہ رہے ہیں تو یہ مل کر کام کرنا ہوگا ہمیں ان کے ہاں کچھ ہے تو ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا یہی بات دفتر خارجان ان کو بتائیے لیکن جو داخلی سیاست ہو رہی ہے خارجی حملے کے بعد تو اس پہ کیا عجیب دیکھیں بہت عجیب ہے شہباز شریف صاحب وہ ہوں یا ان کا ایک there is a new kid in the block زید حسین نواز شریف ٹھیک ہے نا وہ جو نواز شریف کا پوتا ہے وہ آیا ہے اور آ کر میرا یہ خیال ہے کہ وہ جس طرح سے لندن میں رہا ہے اسے اردو بمشکل آتی ہوگی یا ممکن ہے چلے آتی ہو اس نے اردو میں ٹویڈ کیا ایران پی ٹی آئے نو مہی مطلب ان لوگوں کا کوئی دماغ ہے یہ یہ تقسیم کی سیاست کریں گے صرف اگر آپ سوشل میڈیا کے بچوں کو جو ٹرالز ہیں ان لوگوں کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو لیکن انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے بعد یہ ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے ریاست نے ٹیلیویزن چینلز پر بیٹھ کر ان بچوں کی جن کا تعلق اس جماعت سے ہے اس کو آپ کیا ثابت کریں گے ان بچوں کی اور کچھ صحافیوں کی آرہا کو مخصوص سیاسی جماعت پاکستان پر حملے کے موقع پر یہ کر رہی ہے یہ شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ نگرہ حکومت کروا رہی ہے میڈیا پر اور میڈیا اس کو چلا رہا ہے بیٹھ کر بعد یہ ہے کہ کیا تمام لوگ یہ کر رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے فرحان ویڈ نہیں کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جب وہ ابھی نندن والا اپیسوڈ ہوا تھا تو پاکستان کے لیے ڈٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی سیاست نہیں کی تھی آپ کو ایاز صادق یاد ہے پسین ہے آر وی جیو آئے تھے ٹانگیں کام پر رہی تھیں ماتے پہ پسین آتا یہ کیا تھا نون لیگ والوں نے نون لیگ والوں نے کیا نہیں کیا تھا جب عمران خان نے یہ کہا کہ ہم واپس بھیجنے ہیں کیا نہیں کیا نون لیگ والوں اور اس کے موقع پر بھی جو ہوا ہم نے دیکھا نہیں عمران خان تو وہ وزیر آزم تھا جس نے فوری طور پر حمد کا مظاہرہ کیا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے اور یہ جو انوار اللہ کاکڑے نا انہوں نے اس تاریخ کو عمران خان کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا تھا we will retaliate یہ فین مومنٹ تھا انوار اللہ کاکڑ کا ٹھیک ہے تو آپ بات کر رہے ہیں اس چخص کے بارے میں ابھی کس کا ہے فین مومنٹ اب یہ فین مومنٹ نہیں ہے they are fanning the fire اس وقت تو آگ کو ہوا دینے والے کام کر رہے ہیں نون لیگ والے عجیب دیکھئے جو ٹرولز ہیں اور دونوں جانب ہیں وہ ہمیشہ ٹرولز والا کام کریں گے کیا میں اس کے نتیجے میں سردار آیا صادق کو ٹرول ماننو اتنے سینئر آدمی کو جو قومی سمیلی کے سپیکر رہ چکا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹرولز ہمیشہ ٹرولز رہیں گے جو قومی سلامتی قومی خودمختاری ہے اس پر ہم سب ایک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اور سیاسی اختلافات خوبصورتی ہیں سیاسی اختلافات میں اگر آپ لطیف کو اٹھا کر لے آئیں گے آپ بشرا کو اٹھا کر لے آئیں گے آپ جلسے میں کھڑی ہو کر کہیں گی دو نمبر آدمی بدبودار آدمی غلیز آدمی اب اگر وہ اس کے جواب میں وہ کہہ دیں دو نمبر عورت بدبودار عورت غلیز عورت آگ نہیں لگ جائے گی دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے دیکھئے میں تو کہہ رہا ہوں دو نمبر آدمی کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جوابی کا روائی ہوگی جوابی کا روائی میں کوئی شخص کہہ دے دو نمبر عورت سوچا ہے ان خاتون نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی وہ جو جو بول دیتی ہیں کہ اس کا کتنا سنگین جواب ہو سکتا ہے یعنی قابل احترام تمام قابل وہ خاتون جس طرح کی دعوت دے دیتی ہیں گھٹیا شخص بدبودار شخص ایسی غلطی سرزد ہو گئی تھی بلکل ہوئی تھی اور میں نے فوری طور پر اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے غلطی کیے اور عمران خان شوڈ نوٹ کم ٹو دی لیول آف مریم نواز شریف بلکل ملکہ آپ ایک آدمی کو کہہ رہی ہیں بد کردار آدمی وہ اگر بول دے بد کردار عورت اور آپ کہاں کہہ رہی ہیں آپ جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں آپ جلسے میں یقین ہے کہ نہیں معلوم ہوگا وہ ایمی بول رہی ہیں اگر معلوم ہوتا تو کبھی نہ بولتی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ٹرولز ہر جگہ ہیں حمد کریں اور سیاست جو ہے اچھا بوف ہے اس سے آگے بھی اچھا بوف ہو سکتا ہے یا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دیکھئے نہیں پاکستان نے یہ جو جواب دیا ہے اس سے آگے جواب کیا ہو سکتا ہے یہ کہ ہم یہ تو ایک شٹ اپ کال ہے کہ ہم ان کے ہاں نشانہ بنائیں ٹھیک ہے تو ان کے ہاں اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ایسے کیمپس موجود ہیں جو آرت کل بھشن وہیں سے پکڑائے رہا وہیں سے آنے والا آدمی پکڑا ہے اور وہاں سے آنے والی لوگ بلوجستان میں یہ تمام کارروہیاں کرتے ہیں ایسے اناثر جن کی ریاست کو تلاش ہے ان کے انڈیا میں علاج ہوتے ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں ان کی انفرمیشن موجود ہے وہ تمام چیز اب ایک بار پھر سامنے رکھے یہ بھی جواب ہو ستائیس فروری والا جب اپیسور ہوا تھا تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے ہم ان کیمپس کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو اب بھی ایسا ہی ایک ہو سکتا ہے دیکھئے جو ٹائم میکزین نے لکھا ہے نا آج اس میں ٹائم میکزین نے بڑا کلیرلی لکھا ہے چارلی گیمپل نے کہ اس حملے کو بھی اگر آپ دیکھیں جو ابھی ہوا ہے تو ویسٹ کو کیا چاہیے ویسٹ کو ایک ایسا آدمی عمران خان نہیں چاہیے جو اپنی پریارٹیز میں روشیا کو سامنے رکھے چائنہ کو سامنے رکھے اور امریکہ پیچھے چلا جائے ویسٹ کو چاہیے نواز شریف جیسا پرو امریکہ بزنس فرنڈلی آدمی یہ بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے اور اس حملے کی بھی بات کی ہے اب آپ کو شہباز شریف کا ٹویٹ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر ڈھیلا ڈھالا سا ٹویٹ ہے اور اس میں وہ شہادتوں کے باوجود بھی ان دی نیڈ آف دا آور اور پھر اس کی بات ہمسائی کی کاملی یہ تمام باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی کوئی فضول باتیں ہیں جو باتیں ان کے جانب سے کی جارہی ہیں پاکستان نے یہ جواب دے دیا کر کے کیا نکال لیں گے اس میں ایک بہتر فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ یقیناً سامنے پاکستان کے حق میں ہوگا یقیناً دیفنیٹلی اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو مجھ سے آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں کوئی بھی سیاست نہیں ہونی جائے نہ تو سیاست ہونی چاہیے نہ ہمیں فکر کرنی چاہیے جب یہ سٹیپ لے لیا ہے اس سے پہلے لیا ہے تو لے لیا جائے گا سٹیپ اور دیکھئے سامنے آپ کی کون ہے وہ ملک جو اس وقت پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ ملک جو اس وقت آپ اس کے مقابلے میں ملٹری پاور کہیں بڑھا ہیں آپ واحد اسلامی ایٹومک پاور ہیں دنیا کی قنتی کی جوہری طاقتوں میں آپ شامل ہیں تو آپ کا ملٹری مائیڈی بھی ان سے زیادہ ہے سب کچھ بہتر ہے آپ ایک بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے ناظرین تارک مدین تھے گفتگو اپنے ملائزہ فرمائی اجازت دیگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی